نمسکار میں ہوں امیت پالت موسیقی ہیرے کی کنی تراشنے والا مرتا موجود اور گدی پر بیٹھے لوگ بے حس بے پرواہ جناب یہ ہم نہیں کہتے یہ لوگ گیت کہتا ہے مگر آج کا بنگال بھی مجبور ہے کہاں ہے بنگال کا بھدرو لوگ اس لوگ کی تلاش میں انڈیا ٹی وی کی ٹیم بانگلہ دیش بورڈر پر بشیر ہاتھ تک چلیا ہے لگتا ہے کولکاتا سے باہر بنگال اور ہی ہے اب اس نے کاریگری کا بھروسہ چھوڑ قسمت کا دامند تھام لیا ہے لوٹری کا دھندہ پورے اوفان پر ہے آڑی پر کھڑا نوجوان پسینے ستر ہے پوچھئے کتنا کمائیا وہ بتاتا ہے کتنا کمائیا ہم کھڑ لیتا ہے میٹنگ میں جاتا ہے کبھی جیتے ہیں ہم نہیں کبھی نہیں نکلا کبھی نہیں آپ کا قسمت صحیح نہیں ہے نہیں صحیح نہیں ہے آپ بھی تو لیں گے لڑری باگے کھو لیتا ہوگا کتنا روپیہ خرچہ کر دیئے کھولا پوتا بشیرہات کا مین مارکٹ ہے اس مارکٹ میں پہنچتے ہی آپ کو بشیرہات کی اصل دھڑکن محسوس ہوتی ہے آپ کو تدکال محسوس ہوتا ہے آپ کسی مسلم بہول علاقے میں نات اور اجان کی گونجتی آوازوں کے بیچ بشیرہات میں سامپردائی تناف کا خطرہ ہمیشہ منڈراتا رہتا ہے مگر کتنے بھی ہتاش آدمی سے بات کیجئے اس کی پولٹیکل اویرنس آپ کو چونکا دے گی مگر دیش کے تمام حصوں میں لوگوں نے بشیرہات کے بارے میں تب جانا جب مشہور بانگلہ بینہتری نسرت جہاں بشیرہات سے ٹی ایم سی سانسد بڑی سانسد بننے سے زیادہ وہ ممتہ بنرجی سے قریبی کے لیے مشہور ہے مسلمان ہو کر بھی وہ ممتہ کے ساتھ پوجہ میں جاتی ہیں اس لیے سیکولر ہے مگر مت بھولیے کہ ممتہ نے نسرت جہاں کو مسلمان ہونے کے کارنگ ٹکٹ دیا خوبصورت نسرت کے جہاں جیتنے کا بھروسہ تھا ہیروین ماننی سانسد بنی پارلیامنٹ پریسر میں ان کا فوٹو سیشن آپ بھولے نہیں ہوں گے مگر اب نسرت جہاں سے جنتہ کا بھروسہ درک رہا ہے اس بھروسے میں سیند لگانے کے لیے کانگریس بے قرار ہے کانگریس سنسدی ادل کے نیتا اور بنگال کانگریس کے پردیش ادھیکش ادھیر رنجن چودھری کی ریلیاں گینیے سب سمجھ جائیں گے بشیر ہاتھ کانگریس کا پرانا گھڑ رہا ہے کانگریس دوبارہ یہ گھڑ جیتنے کو ادھیر ہے دراصل بشیر ہاتھ میں کانگریس اور ٹی ایم سی کا ووٹ بینک ایک ہی رہا ہے ممتہ بنرجی کی لوک پریتہ پر اثر پڑا ہے اسے جنتہ سمجھا رہی ہے اور کانگریس سمجھ رہی ہے بشیر ہاتھ علاقہ مسلم بہول علاقہ ہے کافی سنکھا میں ہم مسلم ہیں ایسے میں یہاں پر ٹی ایم سی کا تو پربھاؤ زیادہ ہے ہی اس کے علاوہ کانگریس کا بھی کچھ پربھاؤ یہاں پر ہے اور اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے فیلحال ادھیر رنجن چودھری بشیر ہاتھ کے بادوڑیا میں ایک جن سبھا کر رہا ہے میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھیر رنجن چودھری اس وقت یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر بادوڑیا جو علاقہ ہے بشیر ہاتھ کا یہ کانگریس کا یہاں پر ہمیشہ سے ہی دب دبا رہا ہے تو اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی سے چناؤ پرچار میں کانگریس نیتہ ادھیر رنجن چودھری جڑ گئے ہیں اور جگہ جگہ وہ اسی طرح کی چھوٹی جن سبھائیں بڑی جن سبھائیں کر رہے ہیں اور یہاں پر جہاں جہاں بھی وہ جا رہے ہیں جو مسلم بہول علاقے ہیں وہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کانگریس کو یہاں پر اچھا کچھا سپورٹ بھی مل رہا ہے اگر میں دکھاؤں بھیڑ دکھاؤں تو کافی سنکھیا میں لوگ یہاں پر اپستت ہوئے ہیں لگ بھگ تین سے چار ہزار لوگ تو آرام سے ہوں گے اور یہ چھوٹی سی جگہ ہے گرامین علاقہ ہے اور یہاں پر اس طرح کی بھیڑ جھٹنا اچھی کاسی بات سمجھی جا سکتی ہے تو ایسے میں یہ بھی سمجھایا سکتا ہے آپ کو قصہ مختصر بشیرہات کی نویت سمجھا دے جسے انگریزی میں لوگ ڈیموگریفی اور جانے کیا کیا کہتے ہیں بشیرہات کی کل آبادی سوالاک سے زیادہ ہے جس میں جاتیوں میں بٹی ہندو آبادی بہتر فیزدی ہے مگر اکیلے مسلمان پچیس فیزدی کے قریب ہیں باقی میں بہت جین سخ اور کرشن ہیں ظاہر ہے جب دیش کی سیاست میں ہی ووٹ بینک کا بڑا رول ہے تو مسلم تو آج بھی سب سے سنگٹت ووٹ بینک مانا جاتا ہے جس علاقے میں بھی ہے اس پر ہر پارٹی کی نظر ہے مگر ان دنوں اسد الدین اویسی مسلم ووٹ بینک ایک بڑے سرمائے دار بن کر اُبھرے 2019 کے لوگ سبح چناؤ تک ہیدر آباد سے باہر کا مسلمان انہیں ووٹ کٹوہ لیڈر مانتا تھا مگر بیہار کے تازہ چناؤوں میں پانچ سیٹوں کے حاصل لیں اویسی کا حوصلہ بڑھایا ہے اور مسلمانوں کا بھروسہ بھی بنگال کے مسلمان میں بھی اویسی کا یہ نشہ سرچال کر بول رہا ہے جتنا دن آرہا ہے اویسی کا سپرٹ بہت زیادہ بھار رہا ہے کس وجہ کیا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں اویسی کا جو مردہ ہے اوہ گریب لوگوں کے لیے جو پیچھے پڑا ہے جو مسلم ہے آدھیباسی ہے اُس لوگوں کو لیے اویسی کا جو سنگٹن ہے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اویسی کا بہت زیادہ پپولارٹی ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں جیسے اویسی، ٹی ایم سی کانگریس ان تینوں میں اگر مسلم سماج کہا جائے تو کون ابھی زیادہ اویسی کا زیادہ ہے بلکل اویسی سر بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ اویسی سر مبتا بنر جی کی تو ایک چھوی ہے نا جو جو تی بیچوناو ہے چھوی تو ہے پر اویسی سر بھاری پڑھیں گے جب پچھو مانگال میں اویسی تھا نہیں جب بام پرانٹ تھا اور کانگریس تھا تب تی ایم سی ایلیکشن میں جیت گئے لیکن اس کے بعد ایلیکشن میں کانگریس اور سی پی ایم اور تی ایم سی تھا پھر بھی بی جی پی بہت زیادہ سیڑ لے لیا تب تو اویسی کا کچھ نہیں تھا لیکن آپ اویسی آرہا ہے تو سب ملکر بول رہا ہے کہ اویسی باغلے بات کر رہے ہیں ہندو مسلم کو بات کر رہے ہیں اتنا کیوں ڈر رہے ہیں اتنا دن تو اویسی نہیں تھا لیکن اویسی تو نیا آیا ہے تو اویسی سے کیا مطلب ہے وہ تو اچھے کے لیے کر رہا ہے اویسی جو بول رہا ہے وہ تو گریب ادمی کے لیے بول رہا ہے جو پیچھے پڑا ہے اس کے لئے تو بول رہا ہے تو اس کا دکت کیا ہے آنے تو اس کو سبی کو دینا پڑے گا مطلب سبی کو گلت بولتے ہیں کہ بھرکاو بھاسن بھرکاو بھاسن ایسا کچھ نہیں کرتے ہو ان کی بھاسن ہم بھی سنتے ہیں کوئی بھی بھرکاو بھاسن ایک بھی نہیں کرتے ہو وہ سچ کی لئے بات بولتے ہیں ہر بات سچ بولتے ہیں اور اچھائی کی لئے بولتے ہیں کبھی بھی ان کا بھرکاو بھاسن نہیں ہوتا ہے باقی لوگ بولتے ہیں بھرکا ہوا سن بیہار میں جو پاپولارٹی اویسی کو مل رہی ہے بنگال میں ایسا نہیں تھا لیکن اب ہم آنکہ جو دیکھ رہے ہیں اویسی کی جو پاپولارٹی ہے وہ بنگال میں بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے کیا سہی ہے اویسی کی یہ پاپولارٹی ممتہ دیدی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے مگر اکیلے یہ پاپولارٹی ہی کیوں دیدی کے راج میں کرپشن کا شور بھی کان پھاڑو ہے اس کی ایک ڈرامیٹک جھلک دیکھئے خود بخود سب سمجھ جائیں گے امفن توفان کے دوران کندر سرکار نے بنگال کو ہزار کروڑ کا اندان دیا بشیرہات کی جنتہ تک کچھ بھی نہیں پہنچا بلبلائیہ بشیرہات اب ممتہ کا تخت اکھار دینے پر آمادہ ہے سب نیتالکوں کے پاس ہے کبھی کروڑ روپیہ تو آیا ہے کبھی کروڑ روپیہ آیا ہے لیکن سب گھٹالا میں چلا گیا آم آدمی کچھ نہیں پایا گریب جنتہ کچھ نہیں پایا پیپر تک نہیں دیا پیپر مطلب پیپر مطلب ترپل ہے نا جو جھاڑ کے نیچے تمبو لگا کرتے اس تک نہیں دیا سب پاری کے جنہ کرتا نے سب کر دیا اب دیکھتا جاتا ہو اب جب تک سراکھوں پر نہیں دیکھتے تب تک آپ ایک ہی نہیں کریں کہ کیسے حال ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے یہ رازنیتی یہ ٹی ایم سی جو کے سرکار ہے نا لوٹ پارٹ کے سرکار ہے بیکار کی سرکار ہے نہیں چاہیے یہ سرکار ہے پلٹ دو تک تا ٹی ایم سی سے ناراضگی ہے اس کی وجہ ہے بھرستہ چار کافی زیادہ ہوا ہے جو طوفان آیا تھا امفن اس میں کافی نقصان ہوا ہے لیکن جو روپے آیا ہے وہ نچلے تبکے تک عام آدمی گریب آدمی تک نہیں پہنچا ہے اس کا کافی گصہ ہے عام لوگوں میں اور اسی وجہ سے اس بار نئی سرکار نئی تخت تختہ پلٹ یہ لوگ چاہ رہے ہیں اس بیان کے انداز سے جنتہ کی نب سمجھی ہے پورا علاقہ مسلم بہل ہے مسلمان اگر ایک بار خفا ہوا تو اسے دوبارہ پالے میں لانا بہت مشکل ہے یہ درد پوچھنا ہو تو کانگریس اور لیفٹ سے پوچھیں اتر چوبیس پرگنا زلے میں آنے والی بشیر ہاتھ لوگ سبھا سیٹ پر دو ہزار نو تک سی پی ایم اور کانگریس کے بیچ لڑائی تھی دو ہزار نو کے بعد اس تھیتیاں بدلیں اور اس سیٹ پر ممتہ کی ٹی ایم سی نے جیت حاصل کی تب سے لے کر اب تک اس سیٹ پر ٹی ایم سی کا قبضہ ہے یہاں کی آبادی کا قریب 65 فیزدی حصہ کھیتی اور مچھلی پالن پر آشرت ہے ساکھ شرطہ در اوسط سے کم ہے ایسے میں کچھ سفاری سودھاری بھی مل جاتے ہیں جو بھروسہ دلاتے ہیں کہ بشیر ہاتھ ممتہ کے گھاتھ ہر کے سال os ایم سی مسلають سے دے مرنے مل جاتے ہیں آج آپ Bene options بھروس مل جاتے ہیں ہر وہ مل جاتے ہیں کھو سفاری بھروسہ ہے ساک ش poor ایک ایک اچھ رہی مل جاتے ہیں کچھ سے مل جاتے ہیں ایک اچھ رہی مل جاتے ہیں اب کچھ سے مل جاتے ہیں موسیقی مگر جب بھدڑیا اور کھولا پوتا کے بازاروں میں لوٹتے ہیں تو دکانداروں کے جواب سننا دلچسپ ہے یہ جواب آپ کو یقین کرنے پر مجبور کر دیں گے کہ بنگال کا حلقان انسان بھی نظر پہنی اور جواب بھرپور رکھتا ہے شام ہو چکی ہے اور چائے کے ساتھ کچھ نمکین ہو جائے تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایسی ہی ایک دکان پر ہم آئے ہیں یہاں پہ بنگال میں اسے تیلے بھجا کہتے ہیں یعنی تیل میں پکا ہوا اور اس وقت یہ جو بن رہا ہے یہ ہے پیاج کی پکوڑی اسے کہتے ہیں پیاجی کیا صحیح بولا تو میں نے پیاج پکوڑا بھکیری کو رہے فائدہ ہو چھے نا فائدہ نہیں ہو رہا ہے پیاج دام بیشی بیشونے دام بیشی آلو کا دام بیشی ہے سب کچھ دام بجارتو بہت بیشی اس کے لئے کس کو ذمہ دار مان رہے ہیں کس کو ذمہ دار مان رہے ہیں کیوں بیشی ہے بشیر ہاتھ بانگلہ دیش کی سیما سے لگتا ہوا بانگلہ دیش کی سیما سے سٹا ہونے کے کارن اب تسکری ایک اہم مسئلہ ہے چاہے وہ جانوروں کی تسکری ہو یا پھر انسانوں کے اس تسکری کا ذریعہ ہے ندی چھا مطی ندی کے اس پار بانگلہ دیش کی دھواں اگلتی چمنیاں ساف دیکھی جا سکتی ہیں مگر اپراد کے علاوہ ایک ویڈم بنات مک سنیوگ بھی ہے جو آپ کو انپم مشر بتائیں گے اس وقت ہم لوگ پشیر ہات میں بانگلہ دیش کے بارڈر کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں یہاں سے کس کلومیٹر دور جانے پر ہی بانگلہ دیش شروع ہو جائے گا اور میں ابھی جس بریج پر کھڑا ہوا ہوں یہ اچھا مطی ندی کے اوپر بنا بریج ہے اور یہ ندی ہے بھارت اور بانگلہ دیش کو الگ کرنے والی جو ندی ہے یہ بیچ سے جاتی ہے اس پار بانگلہ دیش ہے اور یہ کیمرمن کو بولوں گا تھوڑا دور دکھانے کو اور کچھ کلومیٹر یہاں سے آگے جانے پر ہی بانگلہ دیش کا بارڈر پڑتا ہے تو جو بشیر ہات ہے بلکل بانگلہ دیش بارڈر سے سٹا ہوا ہے یہاں پر کئی طرح کے آروپ بھی لگتے رہے ہیں کیٹل سمگلنگ اس کے علاوہ جو ہیومن ٹرافیکنگ ہوتی ہے اور بھی سمگلنگ ہوتی ہیں ان کے بھی آروپ یہاں پر لگتے رہے ہیں اور اس کی جانچ پردال بھی ہوتی رہی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے اس بریج پر یہ جو ندی ہے ندی میں جب درگا پوجہ ہوتی ہے تب بانگلہ دیش کی اور سے بھی اور بھارت ورش کے اور سے بھی دونوں دیشوں کے لوگ آپسی ملن کا ایک سنیونگ بنتا ہے درگا پوجہ میں ویسر جن کے دوران کیمرمن سجیر داس کے ساتھ انپم مشر انڈیا ٹی وی بشیر ہار اور ابھی رکھیں گے ایک بریک کے لئے اور بریک کے بعد یو پی سے ایک دردناک خبر آپ کو بتائیں گے